آداب آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بیٹس میں فاہی محمد میرے ساتھ جو آج مہمان جڑے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں جانے مانے برادکاسٹر اور سیاستدان بشارات صاحب میرے ساتھ جڑے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سر کچھ دنوں سے رومرس آ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر واپا جا رہے ہیں میں گھر میں رکھلی رہی ہے میں تو کریری میں ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں میری نزدیک ایسا کوئی بات نہیں ہے پتہ نہیں کیسے بات کس نے بات کی لیکن میں بہت عدب اور احترام سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک کچھ نہیں ہے جی جی سر یہ بتائیے کہ آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد جو ہے ایل جی سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے وکاس ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بچوں کو روزگار مل رہا ہے لیکن اگر گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے تو چاہے فائر این ایمرجنسی ہو ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ہو تو کافی سارے سکیمز باہر آ رہے ہیں اور اگر ملازمین کی بات کرے وہ سڑکوں پہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں نا ان کو بھی موقع میں دینا چاہیے آپ اپنے ہاں ڈول پیٹنے کا وہ تو ڈول پیٹیں گے پیٹیں گے اور یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے قدر مشترک منز کہ آپ کے پاس کیا بہتر ہے آپ اس کو اس لیول تے لے جاتے ہیں میرے پاس بہتر میں یہاں لے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی بہت اچھا ہے آپ کی سوچ مجھ سے بہت زیادہ ہے آپ یہاں لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں ہے یہ ایسی بات ہوگی یہ یہ معمولی بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت زبردست ہوا جی مجھے بتائیے آرٹیکل 370 نے کب گورنٹ اپ انڈیا کو روکا کہ آپ یہاں ڈیولمپرٹ کریں پیسہ بھیجیں تب بھی تو نیشنل ایویز بنتی تھی تب بھی ریلوے لائن بن گئی ٹھیک ہے تب بھی ہمارے انہاری ویو پی میں اے آئی بی پی میں نبار میں سی آرپ میں پی ایم جیسے میں پیسہ آتا رہا تو آرٹیکل 370 نے کب روکا تھا بھئی ایکسپلین کرو نا کب روکا تھا کیسے روکا تھا کھا مکا کی ہاک تھے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کب روکا مجھے بتائی نا باجپا کی طرف سے جو دعوے کیے جاتے ہیں یہ ایک ایسی کڑی تھی جس سے ترقی نہیں ہو رہی تھی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا کہاں اگر ترقی نہیں ہو رہی تھی اگر یہ رکاوٹ تھی تو اس کا مطلب یہ جو نیشنل ہیوے بن رہا ہے ابھی یہ بہت پہلے سے بن رہا ہے میں کہہ دس پانچ سات سال ہو گئے اس کو جمعبی یہ کیوں بنا پھر ریل لائن جو باراملہ تک کی یہ کیوں بنی اب جو ادھمپور اور یہ مل رہا ہے کیوں بنا تو آرٹیکل 370 نے اس کو کیوں نہیں روکا اور کس چیز کو روکا ان سے پوچھیں نا آپ سوال نہیں پوچھتے ان سے آپ بھی انہی کی زبان استعمال کرتے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کیا نہیں ہوا لسٹ بتائیے کھا بھا کھا کی بول رہے ہیں بس شام تک شام کو لوگوں کو دماغ خراب کرتے ہیں باجبہ کا کہنا ہے اب کی بار پچاس کے پار کس طرح دیکھتے ہیں ان کو دیوار میں سے دکھتا ہوگا ہمیں تو نہیں دکھتا ہے اور یہ تکبر کی نشانی ہے یہ لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو جیتا نہ کس نہ دی جاتا اس کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں پر چھوڑنا چاہیے یہ پچاس پار ساٹھ پار میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا آپ کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ یہ جو پچھلے ہفتے یا جو اب میڈیا میں خبریں گوم رہی ہیں کہ آپ گھر واپس جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں بلہ مجھے معلوم نہیں ہے میں اتنا بول سکتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تھے بشارت بخاری صاحب جن میں کہا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں لیکن یہ رومرز ہے اور کچھ نہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہیے ینگ بیٹس کے ساتھ فہیم احمد سری نگر